السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہماری آج کی دعا ہے کالی برومیٹم کالی بروم کی ڈرک پکچر کالی بروم کو بڑی آسانی سے پہچانا جا سکتا ہے ہمارے پنجاب میں ادھر ایک عام ہم اکثر بچوں کو یہ چیز کہتے ہیں یا بعض دفعہ بڑوں کو بھی کہ یار تیرے ہاتھیں نہیں کھلون دے یعنی کالی برومیٹم کے اندر ہاتھوں میں بچینی رہتی ہے اس کے ہاتھ جو ہیں وہ ہر وقت ہلتے رہتے ہیں حرکت میں رکھنا چاہتا ہے ہاتھوں کو ہر وقت مسلتا ہے اگر کسی چیز کو پکڑتا ہے کچھ نہ کچھ وقت ہاتھوں کو حرکت میں رکھتا ہے وہ سکون سے بیٹھتیا نہیں ہے بیٹھا تو ہوتا ہے لیکن اس کے ہاتھ سکون سے نہیں ہوتے وہ ایک جگہ پر ہاتھوں کو ٹک کر رکھ نہیں سکتا جس طرح زنکم میٹیلیکم میں پاؤں کی بیچینی ہے تو آرسینک میں پورے جسم کی بیچینی ہے اور ذہنی بیچینی ہوتی ہے رسٹاکس میں جسمانی بیچینی ہوتی ہے تو اسی طرح اس کی بیچینی فاس فورس کی طرح کی ملتی جلتی ہے فاس فورس کی بیچینی بھی اسابی جوش کی اسابی تناؤ کی بیچینی ہوتی ہے اور اس کی بیچینی لیکن فاس فورس کا پورا جسم اسابی تناؤ اور بیچینی کا شکار ہوتا ہے لیکن اس کی جو ہے وہ ہاتھ ہیلتے ہیں ہاتھوں کو ہر وقت حرکت میں رکھنا چاہتا ہے اور کچھ نہ کچھ کرنا چاہتا ہے چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں وہ بھی بعض دفعہ الفاظ دوہرہ دیتے ہیں بڑھوں کے تو کالی برومیٹم کے بچے بھی یا بڑھے دوسروں کے الفاظ سوال کو دوہرہ دیں گے اس کے اندر خودکشی کرنے کا شوق بھی ہوگا بہت زیادہ جب اس کے علامات بڑھ جائیں گے اسابی جوش بڑھ جائے گا تو خودکشی بھی کرنا چاہے گا اور اس کے اندر ایک خوف ہے زہر دیے جانے کا خوف یعنی جب بھی کہیں بھی کچھ کھانے کے لیے اسے پیش کیا جائے تو اس کے ذہن میں خوف آتا ہے کہ کہیں اس کے اندر زہر نہ ملا دیا گیا ہو اور یہ کوشش کرتا ہے کہ باہر سے کھانا نہیں کھاتا گھر میں جا کر کھانا کھانا ہی کوشش کرتا ہے اور گھر میں بھی یہ پھر بھی خوف رہتا ہے کہ کہیں گھر وہ نے نہ ملا دیا ہو اس میں کچھ ڈالانا ہو اس قسم کے خوف ہیں اور یہ اس کی ڈرک پکچر ہے کالی برومیٹم کی خاص علامات یہ ہیں کہ ایک تو کالی برومیٹم کو پیاس بہت زیادہ لگتی ہے اس کے اندر اسابی جوش ہوتا ہے بعض دفعہ مرگی کے پیشنٹ کو مسلسل ہچکی بھی لگتی ہے اور ہچکی پھر وہ جان لیوا ہوتی ہے یعنی یہ مرگی کا جو آرزہ ہے یہ بھی اسابی جوش ہے اسابی تناؤ ہے جب اساب جو ہے وہ اوور ورکنگ کریں گے زیادہ کام کریں گے تیزی سے کام کریں گے تو پھر انسان کے اندر وہ فاسورس بھی بن سکتا ہے وہ کالی برومیٹم بھی بن سکتا ہے اور دوسری جو اسابی جوش والی عدویات ہیں وہ ہو سکتی ہیں کالی برومیٹم کے اندر جس طرح میں نے بتایا ہے پیاس کا زیادہ ہونا مسلسل ہچکی کا ہونا خصوصاً مرگی کے پیشنٹ کو اور شہوت کا زیادہ آنا یعنی اسے سیکس کی طرف لگاؤ بہت زیادہ ہوتا ہے اور جو جنسی جوش ہے عورت یا مرد کے اندر زیادہ ہوتا ہے اس کی رغبت زیادہ ہوتی ہے خون کے اندر گرمی ہوتی ہے اور ہارمون کی زیادتی کی وجہ سے کیل محاصے ہوتے ہیں چہرے پر پیمپلز ہوتے ہیں نیند صحیح طرح سے نہیں آتی بے آرام رہتا ہے اور خوفناک خواب دیکھتا ہے خصوصاً رات کو ایسے وقت خوفناک خواب دیکھتا ہے کہ ڈر جاتا ہے یہ بھی اسابی جوش کی وجہ سے اور اس کی جو علامات ہیں وہ خاص طور پر جب ذہن مصروف ہو ذہن یا جسم کوئی کام کر رہا ہو تو اس کی علامات کم ہوتی ہیں اسابی تناؤ اس کا کم ہوتا ہے لیکن جب وہ فارغ بیٹھا ہو تو پھر اس کی علامات زیادہ ہوتی ہیں وہ اپنے آپ کو زیادہ بیمار فیل کرتا ہے اس وقت اس کو جنسی جوش بھی آئے گا اس کی خوف بھی ہوگا اس کو ہچکی بھی زیادہ ہوگی اس کے پیاس بھی اس کی ساری علامات بڑھ جائیں گی اور اس کی جو وجہ ہوتی ہے وجہ اس کی اکثر کسرت مباشرت یا جلک یعنی عورتوں یا مردوں میں ہاتھ کے غلط استعمال کی وجہ سے اپنی رتوبات کے ضائع کرنے کی وجہ سے جسم سینسٹیو ہو جاتا ہے اساب جوش کی طرف مائل ہو جاتے ہیں اور اس کی علامات پیدا ہوتی ہیں کالی بروم ہے کیا پوٹاشیم برومائیڈ یہ ایلوپیتھک میں یا خام حالت میں بہت تھنڈا ہوتا ہے اور جسم کو تھنڈا کرتا ہے جس طرح کیمفر ہے جسم کو تھنڈا کرتا ہے تو کیمفر کافور اسی طرح پوٹاشیم برومائیڈ بھی جسم کو تھنڈا کرتا ہے اور ہومیوپیتھک میں اگر اس کی تھیرڈیپٹنسی بھی وہ ہی تھنڈا کرتی ہے اور ٹو ہنڈرڈ تو میں نے کبھی استعمال نہیں کی مدہ ٹنچر کالیبرومائیڈم کا بہت زیادہ یوز ہوتا ہے اور وہ بھی تھنڈا کرتا ہے یعنی جسم کے اندر جب اسابی جوش ہوگا اسابی جوش اسابی تناؤ کی وجہ سے جب اگر جسم کے اندر مرگی ہو جائے کسی کو اسابی جوش کی وجہ سے مرگی ہو جاتی ہے اس کے ہاتھوں میں مسلسل بچینی ہوتے ہیں اس کی پہچان ہے اس کو شہوت بہت زیادہ آ رہی ہے اساب کے اندر بہت زیادہ جوش ہے اس کو سردی نہیں لگتی اور بے آرام رہتا ہے خوف نہ خواب آتے ہیں تو یہ کیا کرتی ہے اس کو سکون دیتی ہے اس کے اسابی جوش کو سکون دیتی ہے اس کو جسم کو تھنڈا کرتی ہے اساب کو تھنڈا کرتی ہے اور اساب کو تھنڈا کرنے سے ہاتھوں میں بھی سکون آ جائے گا مرگی کو بھی سکون ہو جائے گا اور بہت ساری علامات جو ہیں وہ بھی سکون میں آ جائیں گی اور یہ کالیو برو میٹم بعض دفعہ اس قدر تھنڈی ہوتی ہے کہ میرے ایک سطاعت تھے وہ کہتے تھے کہ بعض دفعہ یہ جوڑوں کی دردیں لگا دیتی ہے یعنی جوڑوں میں سردیوں میں اس کا استعمال کم کرنا چاہیے یا اس کو بڑی احتیاس سے استعمال کرانا چاہیے کہیں جسم اتنا تھنڈا نہ ہو جائے کہ آپ کے جوڑوں میں درد ہونا چلو ہو جائے اور اس طرح ایک ہوا اس طرح ایک پیشنٹ کے ساتھ ہوا میرے ایک پیشنٹ کو میں نے اس کو کالیو برو میٹم مدر ٹنکچر دیا اس کو کسرت احتلام اور جلگ کا مسئلہ تھا اور اس طرح کے اس کی پرابلمز تھیں اور وہ ملگی کی طرف جا رہا تھا میں نے کالیو برو میٹم دی اس کو اس آپ کو سکون کے لیے لیکن اس نے بتایا کہ درگ ساب میں تھوڑی دیر بیٹھا رہا ہوں تو پھر کیا ہوتا ہے جوڑوں میں درد شروع ہو جاتا ہے خسن گھٹنوں میں درد شروع ہو جاتا ہے کالیو برو میٹم نے اس کو بہت زیادہ تھنڈا کر دیا یہ تھنڈا کرتی ہے اور پیمپلز کے لیے بہت زیادہ یوز ہوتی ہے کالیو برو میٹم تھرٹی یا مدر ٹنکچر میں وہ کیا ہے کہ ہارمونز کی جب زیادتی ہوگی جب گرمی ہوگی جسم کے اندر خون کے اندر بھی جوش ہوگا اساب کے اندر بھی جوش ہوگا تو پھر ہارمونز کی زیادتی کی وجہ سے جو پیمپلز نکلیں گے کالیو برو میٹم ان کو سکون دے گی ان کو ٹھنڈا کرے گی اور وہ پیمپلز نہیں نکلیں گے اور کالیو برو میٹم کے جو کامیاب کیسز میں صرف پیمپلز کے ہی کیسز ہیں اور خصوصاً ایسے کیسز یہاں جو ہاتھ کا غلط استعمال کرتے تھے لڑکے ان کو کالیو برو میٹم دی بعض زفہ میں سلیکس نائگرہ بھی دیتا ہوں لیکن پھر میں نے کالیو برو میٹم کا استعمال چھوڑ دیا کیونکہ جب میں نے دیکھا کہ یہ بہت زیادہ ٹھنڈا کر دیتی ہے تو کہیں کل کو ان نوجوانوں کو مسئلہ نہ ہو شادی کے بعد ان کو مسئلہ مسائل پیدا نہ ہوں اس لیے کالیو برو میٹم کا استعمال میں نے کم کر دیا اور پھر میں نے مدہ ٹنچر چھوڑ دیا اور تھرٹی پاور میں پیمپلز کے لیے بچوں میں یا بچیوں کو استعمال کرانے شروع کر دیا تو یہ بڑی احتیاط کے ساتھ کیونکہ کالیو برو میٹم مدہ ٹنچر یا کیمفر جو ہے وہ مدہ ٹنچر یہ انتہا کے ٹھنڈے ہوتے ہیں اور یہ سیکس پاور کو اور جو شہوت ہے اس کو اس قدر کم کر سکتے ہیں کہ کال کو بچوں کے لیے لڑکوں کے لیے مسئلہ ہو سکتا ہے یہاں بچیوں کے لیے بھی یعنی کہ اندر سے خواہش ہی ختم ہو جائے گی بعض زفافہ سٹیفیس گیریہ کو بھی ہم اگر غلط استعمال کرا دیں تو یہ اندر سے خواہش ہی ختم کر دیتی ہے لڑکوں میں یا لڑکیوں میں بھی تو یہ جو عدویات ہیں بڑی احتیاط کے ساتھ ان کو استعمال کرنے کی ضرورت ہوتی ہے جو عدویات ہارمونز پر اثر کا انداز ہوتی ہیں جو عدویات جسم کے خواہشات پر اثر انداز ہوتی ہیں جیسے کہ سٹافیس گیریہ ہے ایسے میں نے دیکھا ہے کہ جن لوگوں کو سٹافیس گیریہ دی گئی کالی برومیٹم دی گئی کیمپر کیو دیا گیا یہاں سلیکس نائگرا دی گئی تو ان کو ان دواؤں نے اتنا ٹھنڈا کر دیا کہ جب وہ ان کی شادی ہوئی تو وہ ان کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا اور ان کے وہ جو جوانی میں جو کام عمری میں یا کمارے پان میں جو ان کی خواہشات تھیں جو جوش تھا جو جذبہ تھا جو ان کی خواہشات تھیں وہ نہیں رہیں اور وہ کہتے رہے کہ لیکن اس کا تو یہ مطلب یہ بھی تھا کہ انہوں نے اپنی خواہشات کو سنبھالنا نہیں اور وہ ضائع کیا اور پھر جب شادی ہوئی تو اس وقت وہ ناکام رہے تو کچھ دواؤں نے بھی ان کو اتنا ٹھنڈا کر دیا کہ ان کو سیکس ڈرائی میں مسئلہ ہوا تو یہ ہے یہ چیز میں بیان کرنا چاہتا تھا کہ یہ جو عدویات ہیں ان کو احتیاط سے استعمال کریں کم سے کم ڈوز دیں مریض جیسے ہی بہتر ہو اعتدال پر جب مریض آ جائے تو اس کو چھوڑ دیں اس کو بالکل نہ ٹھنڈا کریں جب مریض اعتدال پر آ جائے اس کی خواہشات اعتدال پر آ جائیں تو وہ اس کو بالکل چھوڑ دیں اس کو زیادہ دوائی استعمال نہ کریں اور مرگی کے بھی مریض ایسے آتے ہیں جو ہاتھوں میں بچینی والے میرے پاس آئے لیکن مریض کو جلدی بڑی ہوتی ہے یہاں اتنی جلدی مریضوں کو ہوتی ہے کہ چالیس سال سے بابا سیر ہے اور مجھے دو دن کی دوائی بنا دیں اور اگر آرام آیا تو ٹھیک ہے اسی طرح مرگی کے بھی مریض آتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم دیکھیں گے ہم مشورہ کریں گے اور ہمیں ان کی دوائی ہمارے سامنے ہوتی ہے لیکن وہ دوائی بعض دفعہ لے کر نہیں جاتی یہاں لے کر بھی جائیں تو ایک دفعہ لے کر جائیں گے کیونکہ ان کو جلدی بڑی ہوتی ہے اور پچھلے دس سال سے مرگی کا عرضہ بھی ختم نہیں ہوا اتنی جلدی ہے ان کو علاج مالجے کے کہ جلدی سے ہمارا مدیس ٹھیک ہو جائے وہ یہ نہیں سمجھتے کہ اس کا علاج بڑا سکون طلب ہے